بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیر زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے خصوصی دعا ہے جو قرآن کے اندر آیت کے طور پر نازل ہوئی ہے وہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں اب اس آیت کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر تیہ کرتے تھے جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں اور کچھ کھانے کو دلا اور بے آسرہ اور بے وطن ہوں کوئی ٹھکانہ عطا فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی دعا قبول فرمائی اور سارا کا سارا بندبست فرما دیا تو محترم ناظرین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس دعا کو تسبیح کی طرح یا سو مرتبہ روز پڑھ لیا کریں یا آپ اس کو کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں انشاءاللہ آپ کی ساری ذہاجتوں اور ضرورتوں کے لیے یہی ایک دعا کافی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا معلوم ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسے کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ